اللہ علیہ وسلم 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 محکم کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ناقصان ذرا علامہ کہ پاکستان سے محلاغ بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تشریف لاتے ہیں ان کی تشریف آوری جو آمد پاہم ہم لوگوں نے گیارہ ماہ کیا ہوتا ہے اس کو چار چاندہ بھی آتے ہیں اس سے ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے ایسا رکھتا ہے جیسے ہمارے ہوشے اور دراند ہوگئے ہمارے آمد میں یا جو خوش آتا ہے جو کافی دیل تک اس کا اثر رہا تھا آج ناق تاں فرنس پر مجھے ناق کے اپر بختبور کرنے تھی لیکن بہت دکت ہے کھڑا مشکل ما شوشتر رہوں میں لمبا خدبہ نہیں دے سکتا ناق پر بختبور کرنے تھی اور یہ صادت کرنا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اچھا نہیں یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہ محصل اعرام محمد پانچ پڑھتے ہیں ہر دو رکھت کے بعد پڑھتے ہیں یہ بھی ناق مختفی وہ ثابت کرنا تھا قرآن کے اندر کی حدیث کے اندر ہر درود ناق مختفی یہ ثابت کرنا تھا کہ ناق ناق عبادت سے یہ ثابت کرنا تھا کہ ناق پڑھنا عبادت سے ناق پڑھنا سرائے اقیدت سے ناق پڑھنا سنائے مصطفی ناق پڑھنا اللہ کا حکم ہے ناق پڑھنا رسول کا حکم ہے ناق پڑھنا سنتِ الٰہی ہے ناق پڑھنا سنتِ مصطفی ناق پڑھنا سنتِ صحابہ ہے ناق پڑھنا سنتِ اہلِ بیت ہے ناق پڑھنا سنتِ آئیمہ کرام ہے ناق پڑھنا آئیمہ حدیث ہے ناق پڑھنا آئیمہ اہلِ بیت کی سنت ناق پڑھنا سنتِ آئیمہ سفا ناق پڑھنا سنتِ اولیاء ہے ناک پڑنا رسول آدم کی سنت ہے ناک پڑنا حضرت سلطان غریب نواز سلسل ملبلی اجمے شیر کے سجد کی سنت ہے ناک پڑنا لاہور کے داتا کی سنت ہے ناک پڑنا اجمے بخاجہ کی سنت ہے بڑے ضائع سلاف پر ثابت کرتا کہ سلاف جو ہمیں حکم ہے اس کے بہت سارے معانی ہیں اس پر بخشیو کرتا لیکن کیونکہ مجھے جات ماہ چکتے بہت شدید ہاں ڈڑایا گواہ اس میں بہت نکاہت محسوس کرتا ہوں سرے تسلیم خم ہے جو مدانے یاد میں آئے جیسے وہ راضی ہوگی راج ہم اس لئے آن سے ایک پڑے کچھ نصیب ہیں کہ تسلیم اور رضا تسلیم اور رضا ہمارے اندر جنہیں ہم دیکھا کرتے تھے ٹی وی کی سکرین پر راج ہمیں ہم نے سمیں دیکھتے ہیں اور اگر اس کو یوں کہہ دیا تھا سرافت تصرف کر کے کہ سرے تسلیم خم ہے مزاج کی جگہ رضا لگا دیں سرے تسلیم خم ہے جو رضائے یار میں آئے کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط بنتا ہے تو تسلیم اور رضا بھی ہوتا ہے ہم بہت خوش امدید کہتے ہیں تسلیم اور رضا کو میں دو تین نڈے سے کھڑا ہوا ہوں میری لاتنی کام رہی ہے کہتے ہیں کرتی رکھ دیں یہ بھی بڑی بڑی عجیب قسم کی ایک بھی سافی ہوتی ہے جس کا خانہ بھی نہیں لینا چاہتا کہ یہ علماء کرام ہیں ان کے سامنے میں اونچی جگہ بیٹھنا بھی سمجھتا ہو مجھے بات کرنی ہے بڑی اہم اور آج کا ایک بڑھنائی پوائنٹ ہے جس پر پھولی ملتے اسلامیت رکھی ہم یہ ہم پر اگر نالے لگا رہے ہیں درود پڑ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دنمار ہمیں شائد ہونے والے خوافوں پر ہمارے دل بھی زخمی ہیں گرچی گرچی میں ان پتماچوں کی مضمت کرتا ہوں اور باباں کے دوھل ان کی مضمت کرتا ہوں اور میں اس جنگل کے خانون کی مضمت کرتا ہوں جس کو یہ ادادی رائے کہتے ہیں ادادی رائے کیا آج تم جاننے لگے کہ ادادی رائے کی بات کرتے ہیں ادادی رائے حق سر سے پہلے میرے اور آپ کی آقا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پر ایک لمبی برتبور ہے جو میں کہنے سکتا ہوں مگر ایک آئیت پڑی ہے میں اور اس کے ساتھ کے دوسری آئیت پڑی ہے اور وردگانے کے ساتھ میں کہا ایک وقت آگیا جنگل ہر طرح فشاد ہی فشاد خیلا بر میں بھی فشاد پہر میں بھی فشاد زمین کے چپے چپے پر فشاد زمین کے کونے کونے پر فشاد ہر برے سغیر پر فشاد ہر برے آدم پر فشاد ہر ملک میں فشاد ہر ملک کے ہر شہر میں فشاد دری کونچوں میں فشاد فشاد ہی فشاد تھا اللہ کی نظر میں جبر حکومت کرتا تھا مجبوب اس جبر کے جبر میں پسھا ہوا جا رہا تھا پروردگار کو اس وقت اپنی مخلوق پر پروردگار کو رحم آئے آئے پروردگار کو قرم آئے آئے اور پروردگار کی رحمت جوش میں آئی تو پروردگار نے حرمیتا جا آپ کو من اللہ نور و کتاب مبی اور اس حساد بری زمین پر اس اندھیل بری زمین پر اس ظلمات بری زمین پر میں اپنا نور بیچا پوری کائنات کو منقر کرنے لگا میرے رسول نے نور بن کر پوری کائنات کو منقر کیا اور یہ جو آٹھ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ انسانی حقوق میرے آپ کے رسول میرے آپ کے نبی رحمت للعالمین محبوط رب العالمین حضرت محمد نور صلی اللہ علیہ وسلم جیئے نہ صرف کہ مکہ کی گلیوں کو اپنے نور سے منور فرمایا مدینہ منورہ میں چل کر وہی بلان جن کو مکہ معظمہ میں کوڑے مار مار کر زخمی کیا جاتا ساری ساری رات کرہتے رہتے اسی بلان تو میرے رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ میں وہ محمد مصطبع ہوں جو دوگوں کے اندر کی ساری تمینیں ختم کر کے ان سب کو ایک ہی سخت میں گڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا یہ لوگ جو آج انسانیوں کو بھوکی بات کرتے ہیں یہ ساری تاریخ غواہ اس کے اپنی تاریخیں ہی غواہ ہیں کہ دائی سو سال پہلے دو سو سال پہلے یہ سرزمین پر یہاں طرف چکا چونز روشنیاں یہاں اندیرنگری تھی یہاں پر ہر طرف اس کو خود یہ دارک ایجیس کہتے تھے یہ دائی سو سال پہلے اور جو میں بات کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلے یہاں پر اندیرنگری تھی اور یہ بھی میں بتاتا ہے جلو اٹلی میں یقین ایک بہت چاہت تھی ہرکلیس وہاں پر پادشاہ تھا حرق وہاں پر پادشاہ تھا فضوات اسی بہت تھی لیکن اٹلی کو چھوڑتے ہیں جس کو اس وقت یہ روم کہتے تھے اس کو چھوڑتے ہیں دیگر پورا یورپ یہ آپ کا یونائٹڈ کینڈل یہ یوکے یہ انگلینڈ یہ سکوٹلینڈ یہ ایرلینڈ یہ نیدرلینڈ یہ ہارلینڈ یہ دنمارک یہ جنمی اور یہ بیلزیون یہ بنداؤگوے اور یہ دنمارک جو کہتے ہیں ہاتھ جن کو آزادی سے پڑی ہوئی تھی یہ فرخ دیکھنا جاتا آزادی آرائی کی دارک پہ آزادی آرائی کی دارک پہ یہاں ڈارک اینجیس تھے چند سدھیاں پہلے بادشاہ بھی نہیں تھا صرف جاگیر دار تھا فیوڑر لیزم تھا ان کے اپنی داری کھٹا کے بڑھو فیوڑر لیزم تھا یہ جاگیر دار تھا زمیندار تھا یہ کسام اس کے آگے جسار باقی دو کم میں جسے رکھتے ہیں ایک جاگیر دار تھا زمیندار تھا اور باقی پوری قوم کسام تھے پوری قوم کمی تھی ان کے جوتے گانتے تھے ان کے کپڑے سیتے تھے کوئی باعثت اور قوم نہیں صرف ان نے باعثت قوم جاگیر کی جاگیر دار کی تھی زمیندار کی تھی جسی یہ تب زمینیں تھی اور یہ زمیندار ان انساموں کو گدو بیلو کی طرح استعمال کرتے تھے یہ جو آج خاکے چھاپ رہی تھے بیلو کی طرح ایک حل کیا کے جوتتے تھے یہ لوگ ان کے حل کھینچتے تھے یہ لوگ ان کی زمینوں کو کاش کرتے تھے اور ان کو پورا دن کی مغدوری کے بعد شام کو صرف کھانا وقت ملتا تھا کھانا ملتا تھا اس شام تھا یہ دن بار کی مغدوری کا عدد افضانہ تھا یہ دوڑائی ساتھ پہلے دوڑائی ساتھ پہلے کی بات یہ اس وقتی بات ہے یہاں ڈاکنجیس اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرور سے اس وقت سے بہت سنیاں پہلے پوری عرب کے سرزمین کو منبر کر رکھا اور میں مقصد سے بات میں میں تنبی بات نہیں کرنا جاتا مقصد بات کرتا صرف کوئی جو دنانے کے لئے یہ بات کرتا میرے رسول کے وہ مینارے نور سے جو شوہا اکھی مدینہ مرور پر آدے پورے جزیرت العرب میں ریب پیننسلہ میں پھیلے وہاں سے پھیلتی ہوئی ہے پھر حضرت عمری فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بائیت سبو میں پھیلی مدر میں پھیلی فلسطین میں پھیلی شام میں پھیلی ان علاقوں پر عیسائیوں کا ہندہیں تھی ان کو وہاں سے اٹھا کے سمندر میں پھینکا پھر وہاں سے چلتی ہے اور وہ نور کی شوہا وہ نور کا مینار قندلس میں آکھا روشن ہوا جسے آج سرین کہتے ہو اس مینارے روم سے جو شوائیں مکلیں وہ شوائیں پورے یورپ میں پھیلتی گئیں پھیلنے میں وقت تو لگا لیکن یہ بات اس ملک کے وری عید چارلس کو تسلیم کرنا پڑی کہ آج یورپ میں جو روشن ہوا آج یورپ میں جو تمدن ہیں آج یورپ میں جو تہدید ہیں آج یورپ میں جو فیلسٹر سٹیٹس ہیں کہ صدقہ اس مدینے والی سرکاں کا ہے جس کی تعلیمات پہلے بار ہیں اندوس میں پورٹی ہے سپین میں پورٹ سپین کی لایگروی کی ذکریہ یورپ کیا لایگروی میں پہنچ کر پہنچ کر انہوں نے ہمارے لوگ کے دماغوں کو منور گیا میں مقصہ اکھر بات کرتا ہوں لپیٹتا ہوں میں ان لوگوں کو اٹرش کرنا جاتا ہوں خاکے چھاپنے والوں کو کہ تم اپنی کریبان نمو ڈال کے دیکھو چند ستیاں پہلے دیکھو اگر میرے رسول کے علم میرے رسول کی تعلیمات اور رحمت اللہ عالمین تمہارے انہوں کو جگمگا نہ دیتی تو تو آج خاکے نہ چھاپ رہا ہوتا بلکہ کسی زمیندار کے دمین کو کس کر رہا ہوتا تو بیل منا ہوتا وہ دمیندار تجھے گھڑا بنا کر تجھے اوپر اپنا سامان لاب رہا ہوتا تو اس کے نویشیو کو چارڈ آ کر رہا ہوتا اگر آج تیرے ہاتھ میں کام ہے تو یہ صدقہ مدینہ والے کا ہے اگر تیرے ہاتھ میں آج کوئی کنسل ہے تو صدقہ مدینہ والے کا ہے اگر تیرے سم نے کوئی کتاب ہے تو صدقہ مدینہ والے کا ہے جس نے سب سے پہلی جو آیت پڑھی وہ کہا اخواب اس نے اپنے کل جاتے خلا ہے اگر تیرے ہاتھ میں کتاب دے خود بھی پڑھ لوگوں کو پڑھا کر یہ ان قلوس دنیا کو بنا کرتا تکبیر سالد سالد محمد مصطفی محمد مصطفی چند سو سال پہلے میں ایک اس چھوٹی سی جگہ پر کھڑا ہو کر تھا چھوٹی تو نہیں ہے یہ خدا کا خر ہے بہت بڑی جگہ مگر اس کی دیواریں بڑی تنگ حدود ارباہ چھوٹا لیکن ہمارے میں پورے ایک شہر گھر میں بوجھ جانا چاہتا ہوں اور حضر اللہ حضرات اللہ حضر آپ کو جزائے خیر دے بہت مساجد سے بہت شہر اسے تشریف لائے ہو رباہ کرام کا محمد اور ناکسان براتوں شہر شہر جاتے ہیں ان حضرات کے تفسوس سے بھی اپنی باپ دنیا کے کونے کونے تک پہنانا جاتا ہوں اور یہ بات میں آت کرنا جاتا ہوں سنو چند سو سال پہلے تمہارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں تھی چند سو سال پہلے یہاں پر کوئی کار کانا نہیں تھا کوئی سٹیل مل نہیں تھی کوئی امپورٹ نہیں تھا کوئی ایکسپورٹ نہیں تھا تمہارے کوئی بیری جہاں نہیں چڑھ رہے تھے تمہارے کوئی ہوای جہاں نہیں چڑھ رہے تھے تمہارے یہ موٹر ویکٹ بلکل نہیں تھے تمہارے یہ لمبی لمبی گاڑیاں نہیں تھی تمہاری ٹرینر نہیں چاڑ رہی تھی کوئی ریل پٹڑی نہیں تھی صرف ایک جاگیزار تھا اور جاگیزار کا گھدا تھا اور تم تھے جاگیزار کا کوڑا تھا تمہاری پیٹ تھی اس وقت تمہارے اندر دارک ایجز تھے تمہاری اس دارک ایجز کو اگر چکا چون کیا ہے تو میرے رسول کی رحمتوں نے کیا ہے آج تم جس کے خاکے چھاپ رہے ہو اگر تمہارے اندر دارک ایجز تھے انسان بھی ہوتی اگر تمہارے اندر دارک ایجز تھے تمہارے اندر کوئی انصاف کی رمک ہوتی تو تم محمد کے توہین عبید خاکے نہ چھاپتے بلکہ تمہاری شرافت تکا نہ کرتی کھڑو کر محمد کو سلام کرتے محمد مسلمہ کو سلام کرتا ہے محمد مستقی تیرے اوپر ہم قرآن ہو جائیں کہ تُو نے مدینہ و نورہ میں اٹھتا ہے وہ آوان بلند کی جیل تو لگی مگر دنیا کے کونے کونے میں اگر آٹھ انسان یقوع کی بات ہو رہی یا تو تیرے اس قرآن مجید کے صدقے میں ہو گئی محمد 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 اور آخری باہ میں ان کی تو مادہ مت کرتا ہوں لیکن یہ بھی سمجھتا اپنی ذمہ داریاں کیا سنو ہمارا قرآن مجید کیا ہے میں نے ابھی کرا کے آئیت پڑھی نظور کے لئے آفرہ سب سے پہلی وہی صورت اللہ علیہ کی پانچ آئے تھے لیکن ہم جب قرآن مجید کو ہوتے ہیں ترطیبی رسولی رسول کی دیا ہوا ترطیب شدہ قرآن ملی آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید اصل میں تو شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین کسے شروع تھے بولو ذرا ہونچا بولو کیوں ہونچا بولو میں نہیں آتی آتی ہونچا بھو الحمدللہ رب العالمین کسے والے دیوار سے ٹھیک لگئے یہ آپ کو نہیں آتی آپ بھی بڑھو الفارات Lita group ہے پہلا مسجھ لیکن اتنا آگر فر یہ مسجھ کہ پرموتگاہ نےِس مسجھ کو دینے سے پہلے اپنے رسولوں سے کہا کہ یہ مسجھ کو.¯s very very powerful مسجھ کو دینے سے پہلے میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکے لو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحمن تبرک کے طور پر ہے اس صورت کے تعدیم کے طور پر ہے ہر صورت کی تعدیم و برکت کے وجہ دیا صورت کا حصہ نہیں ہوتی صورت دو باتے پہلے نہیں ہوتی اس لئے ایک سو تہرہ مرتبہ لکھا ہو رہا ورنہ چھے ادار چھے سو چھاہ سٹے آئیتیں نہ ہوگی ان میں آپ کو ایک سو تہرہ اور جمع کرنی بڑھتی یہ تبرک کے لئے اور عزت کے لئے یہ اعلان کرنے ہی بہلے بسم اللہ الرحمن 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 یہ اس کا اس میں داتی نام ہی تھا پرسنل نام ہی تھے باقی جتنے بھی اس کے ایکٹیبیوٹس اللہ تعالیٰ کے یہ نام نکالیں باقی جو حدیث میں اشور ہے تو نینٹی ایٹ نام ہی اٹھانوے نام بنتے بولو کتنے اونچا بولو ذرا اور ان اٹھانوے ناموں میں پرورتگار نے جو دو نام سب سے پہلے قرمدیر کے ماتھے پر بلکل پہلے طرف پر لکھنا پسند کیے اپنے معبوب سے کہلوانا پسند کیے وہ پرورتگار کا نام ہے ار رحمان اور ار رحیم اور ار رحیم تو وہ نام ہے جو پرورتگار نے خود بھی رکھا اپنے معبوب کو بھی دیئے اور اس رحمت کا جذبہ تو پرورتگار نے ماں کے سینے میں بھی رکھا باپ کے سینے میں بھی رکھا بائی کے سینے میں بھی رکھا بہن کے سینے میں بھی رکھا بیٹے کی سینے میں بھی رکھا بہن کے سینے میں بھی رکھا وہ پروردگار نے اپنے نام اللہ کی طرح وہ رحمان نام پروردگار نے کسی مخلوق پر نہ دیا حتیٰ کہ اپنے رسول کو بھی نہ دیا وہ ایسا اس میں پاور فر رحمت کا جذبہ ہے جو سوائے رکھے جنجلال کے اور کسی پر فٹ آتا ہی ہے ہمارے رسول کا بھی نہیں آیا جو رحمت اللہ رہی ہے وہ صرف پروردگار کی دار پر ہی آیا ہے ارحمان پروردگار نے کہا میرے موضوع پہلے ارحمان ہو پھر ارحمان ہو اور اس میں جو ماتا چاہتے ہیں ماتا رحمت کا ہے کہ جب میرے معبوب کا امتی قرآن جید کھولے تو پہلے اس کی ذکان پر کیا ہو بولو بسم اللہ پھر بڑو بسم اللہ حالانکہ پروردگار کا ہاں بھی ہے گہر کلا بھی ہے چباہ ایک جبر والا بھی ہے پروردگار کی گرفت بڑی شریع جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کچھ بچ نہیں سکتا لیکن پروردگار نے اپنے باقی صفات کا ذکر نہیں کیا پروردگار نے پسند فرمائے میری معبوب میری رحمت کا ذکر کا تاکہ جب تیرا امتی میں تیرے قرآن جید کی تلاوت کرنا شروع کرے تو اس کا دل دھاں اس کا پورا سرابہ میری رحمت کے ساتھ ایک پر لنس جائے اس کی دوال پر میری رحمت تقرار کرے کیا میں نے کہا میری رحمت بار بار ہے الرحمان میں بھی میری رحمت آئے اور رحم میں بھی میری رحمت آئے بار بار رحمت آئے اور جو بار بار رحمت کرتا ہے وہ کسی پر نشدد گھئی کرتا جو بار بار رحمت کا تقاضہ کرتا ہے وہ کسی پر جن نہیں کرتا جو رحمت رحمت کا تقاضہ کرتا ہے وہ رحیم بن کر ثابت نہیں کرتا ہے اس کے سینے میں رحمت جوش مارتی ہے جن جوش نہیں مارتا قتل جوش نہیں مارتا کسی کی عبور ریو بھی نہیں کر سکتا کسی کے اوپر رکھت وہ عزامبازی نہیں کر سکتا جس طرح اپنی عزت کی افاعدت کرنا وہ ضروری سمجھتا ہے دوسرین کی عزت کی بھی افاعدت کرنا ضروری سمجھتا ہے اس کی جان کی افاعدت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے اس کے جسم کی افاعدت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے اس کے قمبہ قبیلے کی بھی افاعدت کرنا سمجھتا ہے تو میں یہ لفظ کہہ کے میں سارے دہشت کرتوں کی مطلبت کرتا ہوں اہدشت کرتوں کسی نام پر بھی تم دہشت کرتی کر رہے ہو تم رحمان و رحیم کے ان لفظوں کی تحفیل بھی کرتے ہو یہ اسلام کا حصہ دی اسلام تو رحمت کا تقادہ ہے رحمت کا پیغام دی اس پر بڑی لبی تقریق ہے میں مفتر کرتا ہوں اگلی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے کہ آپ نے شہر سے جانے ہیں مسجد مسجد جانے ہیں آپ کی بدوان بخم ہونا چلی آپ نے امپی سے بات کرنی ہے اپنے کونسلر سے بات کرنی ہے نیچڈور سے بات کرنی ہے میرے رسول نے سمیتے یہ دیئے تم کیسے سمیتے ہو کہ تم نے یہ کہاں سے اسلامی ٹیلرزم لکھالا اسلام is not a religion of terror اسلام is not a religion of terror اسلام is a religion of mercy اسلام کا مطلب اسلامتی ہم تو سلامتیوں آئے ایمان ایمان کہاں سے آئے ایمان کہاں سے آئے ایمان امن سے آئے ایمان کہاں سے آئے ایمان امن سے آئے مومن میں تو آمن پا سند ہوں میں تو ایمان والا ہوں میں تو مومن ہوں اور امن peace peace is my religion peace is my faith یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے یہ لے کے جانے ہیں یہاں سے آئے اور آسندر اللہ کے دائر میں ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ میں message complete کرنے جاتا ہوں پہلا ویڈ ہے پھر اس کے پاس ارخمان ہے دل ارخیر میں وہی رحمت کا تحرار ہے آپ کی گھر میں آپ کا والد آپ کی باتا ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے ایک چھوٹی سی کائنات ہے ایک چھوٹا سا سنتان ہے ایک چھوٹا سا عالم ہے ایک چھوٹا سا جہان ہے اس جہان کے اندر چند افراد رہتے ہیں پروردگار نے کہتا کہاں پر انجیر ہوئی اے مسلمان تُو دعا کر رب در ہم ہوا کما رب بیانی صغیرہ مولای کریم تُو میرے ماں باپ پر رہن فرمائی اس طرح سے جیسے انہوں نے میرے اوپر ربوبیت فرمائی میری ربوبیت رب بیانی میری ربوبیت کی میرے رب حقیقی تُو ہے تیری عطا سے تیری دین سے تیری توفیق سے میرے ماں باپ میرے رب بنے بڑا مشکل لفظ ہے نا دیفکلٹو ڈیجرس پر رب کا لفظ رب بیانی پروردگار نے قرآن میں استعمال کیا تو ماں باپ پروردگار نے ربوبیت کا درجہ دیا اپنی سیوات میں سے ان کی طرف تنویہ کر دی تھی ماں باپ اس گھر پر چھوٹی سی دنیا کے ربوبیت کا تنمہ کھاتے ہیں ماں اپنے دودھ کی نیروں سے بچے کو سہراب فرماتی ہے باپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے لاکر اس آلم کو سہراب کرتا ان کے پیٹ بڑھتا ہے کیا سمجھتے ہوگا؟ کہ اس ماں باپ کی اولاد آپ اس میں ایک دوسرے کا قتل کریں ایک دوسرے کا لات پونٹوڑے اس کا پیٹ کٹے نہیں وہ ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں تو جس طرح سے ایک چھوٹا سا عالم ایک گھر کے اندر ہر شخص دوسرے گھر کا محافظ ہے اس کے امن کی سلامتی کا زامن ایسے ہی پوری یونیورسٹ اس کا حق ربے بل جہان تو ہر مسلمان پر یہ پاتندی آئیت ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے کنمہ پڑھنے والے ہی نہیں کیونکہ اس عالمین میں صرف انسان ہی نہیں جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں زمینی مخلوقات بھی ہیں افنانی مخلوقات بھی ہیں اشرات الارض بھی ہیں جانبار بھی ہیں یہ سب اللہ کی تربویت میں شامل ہیں یہی سبب ہے کہ اگر کوئی کتہ اگر کوئی کتہ مصر میں درائے نیز کے ساحل پر بھوکا ہوتا ہے تو مدینہ منبرہ میں عمر ساروک کہتے ہو اس کتے کے بارے میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیو کھنا ہوگا یہ اسلام ہے میں اس بات کو بھی کچھا کرتا ہم اس مرضہ پر دلیل کرتے ہیں جو یونیورسل ویمیجن یونیورسل ہی تیہام ہے ہمارا پیس لوف اور ربوبی دوسرے کو پالنا یہ ہمارے پروردگار نے اپنے دن میں اترم پر لے رکھا اور اس کی توفیق سے بندوں کا رکھا تم بھی میرے بندے ہو تو یہ کردار تم بھی ادا کرو ہم تو لوگوں کو پروشیوں کے اور ربوبی لوگوں کو پالنے کے لیے دنیا پر ان کو تو پروش کرنے کے لیے آئے ان کے در تباہ کرنے کے لیے آئے یہ بم پھوڑنے کے لیے ان کے آئے بم تو تم لوگوں نے بنائے آتنی ہمارے لیے تو میں تمہاری مضعمت کرتا ہوں اور یہ اسلام نہیں اور قرآن کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں جو آلنٹ کے ایک نصیب بتمواشنک یوڈیوں سے یوڈیوں کی لابی سے متصر کر فلم بنائی چلانا جاتا میں اسے کہتا ہوں اس اسلام فوبیا جو تمہاری فوبی میں بشکر اور ہرار جدن اور اسلام تو پھیل ہی رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلتے ہی جائے تم اسلام سے اب راستہ نہیں رہو سکتے اب اسلام داخل ہو چکا تمہارے کالجیوں اسلام داخل ہو چکا تمہارے سکرنوں میں اسلام داخل ہو چکا تمہارے یونیورسٹیوں میں اور سنو یہ قرآن مجید جس کے آت تم فلم بنا رہے ہو یہ قرآن مجید داخل ہو چکا تمہارے گھروں میں یہ قرآن مجید داخل ہو چکا تمہارے تماغوں میں یہ قرآن مجید نے تمہاری نیدیں حرار کر دی ہوئی ہیں لیکن جو لوگ خوشبخت ہیں وہ قرآن مجید کو انصاف کے ساتھ انگریزی نوان میں ترابت کر کے سوڑے ہیں اس کو پڑھ کے سوڑتے ہیں اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کے سینے میں شیطان یا یہودی یا داخل ہی اسلامی چھو گیا ہے ان کی نیندیں اگر حرام ہیں تو مجھے کہنے دو کہ یہ بھی شیطان کا قرآن ہے لیکن شیطان اگر آج تک اسلام کا راستہ جیس ہوگے گا تو کم بھی نہیں روک سکے گا جس طرح آج سے 50 سال پہلے تک اس یورپ کے مغلی مالک میں کوئی اسلام کو نہیں جانتا تھا کوئی پاکستان کو نہیں جانتا تھا آج یہ یورپ تو کیا عرب پورے امریکہ میں کہہنے نہ بھئے اسٹریلیا میں گر گر جرد ہے اسلام کیا ہے پاکستان کیا ہے مسلمان کو ہے مسلمان کا پیغام اسلام is most and fastest religion on earth اب مانہ پڑھا گیا انہوں نے کو اسلام very fastly spreading in the world دنیا میں جو سب سے زیادہ religion تیلی سے پیار رہا ہے اس کا نام اسلام ہم اس کو روک نہیں سکتے تمہاری یہ لیکن نہیں کہتا ایک اور آخری بار ہم اپنی دمہ داری سمجھتے اس ملک میں ہم نے اسلام کے نام پر اپنا پیٹ پالا اسلام کے نام پر اپنے بچوں کو پالا اسلام کے نام پر لوگوں نے ہماری خدمت کی اسلام کے نام پر دین کے نام پر لوگوں نے ہماری مدد کی ہماری خدمت کی ہم نے کپڑے پہنے ہم نے کر پڑا ہے اپنے سنطانوں کو پاکستان میں پالا بنے بر میں یہاں تک اسے کا خدمت کی عمر کی حج ہم اپنے مسلمان بھئیوں کی اس خدمت کو اپنے دل اور دماغ بلکہ دل گہرہی میں قبول کرتے ہیں تو اس کے سانس اس کو حلال کرنے تب ہی بہماری پر دمہ داری اور ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں آپ کے ذریعے سے اور اگر کوئی میڈیا کہا ہے اسے بھی بتا رچھا اور انشاءاللہ خوارات میں بھی ہوئی ہم قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی خاکا تو نہ چھاپیں گے قرآن مجید کے مقابلے میں دبور کا انجیل کا طراب کا ہم کوئی فرم تو نہ بھائیں اگرچہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں اللہ کے دین کے دشموں کی ہم دمہ داری یہ محسوس کرتے ہیں دمہ داری آئی ٹھیک تسیل سبیلے دین کا ادنا عالم دین دین کا ادنا خاتم آئے کیا سے اور دین کے نام اپنے بیٹ تیس سال سے جہاں پڑھ رہا ہے اس کی دمہ داری قبول کرتا ہو اور یہ چیلنج قبول کرتا ہو اپنے علماء کی طرح سے یہ دمہ داری قبول کرتا ہو تو بجائے سے کہ تم فلمیں پر اور قرآن مجید ہم پران بیٹی طرف سے جواب دینے کے لئے پہلا ہوں ہم سملاگرے کے لئے تیار ہوں ہم تمہارے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے تیار اور میں قبول کرتا ہوں ویڈی تشکر ویڈی تشکر ویڈی تشکر اگیسٹ قرآن تم جے قرآن پر تنقید کرتے ہو ہم اس تنقید کو ہم دلائل کے اطاقت دلائل کے ذور پر رد کریں اور مطابعہ حذر پر سوچ تلسکر